ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ ٹو کوششن نمبر فور اس کوششن میں ٹرائنگل کے تین ایلیمنٹ گیون ہیں اور باقی تین ایلیمنٹس ہم نے معلوم کرنے ہیں جو ٹرائنگل کے تین ایلیمنٹس گیون ہیں اس میں ٹرائنگل کی سائٹ اے جس کی قیمت 3.28 ہے ٹرائنگل کی سائٹ بی جس کی قیمت 5.74 ہے جبکہ گیمہ اینگل is equal to 90 degree چونکہ ٹرائنگل کی دو سائٹیں اے اور بی گیون ہیں اس لئے ٹرائنگل کی سائٹ سی ہم نے معلوم کرنا ہے اینگل گیمہ گیون ہیں اس لئے واقعی دو اینگلز الفا اور بیٹا ہم نے معلوم کرنے ہیں تو اے بی اور گیمہ گیون ہیں جبکہ سی الفا اور بیٹا ہم نے معلوم کرنے ہیں تو ہم یہاں پر اے بی سی ایک رائنگل ٹرائنگل بناتے ہیں اے کے سامنے والی سائٹ سمال ہے جس کی قیمت 3.28 ہے بی کے سامنے والی سائٹ سمال بی جس کی قیمت 5.74 ہے سی کے سامنے والی سائٹ سمال سی سمال سی یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اے پر اینگل الفا یہ بھی معلوم کرنا ہے بی پر اینگل بیٹا یہ بھی ہم نے معلوم کرنا ہے جبکہ سی پر اینگل گیمہ اس کی قیمت ہے نائنٹی ڈگری جب ٹرائنگل کی دو سائیڈیں گیون ہوں تو ٹرائنگل کی تھارڈ سائیڈ ہم معلوم کر سکتے ہیں بائی یوزنگ پیتھا گورس تھیورم تو اب لائی کرتے ہیں پیتھا گورس تھیورم ہائی پورٹینیوز کا سکیر is equal to base کا سکیر پلس پرپینڈکلر کا سکیر ہائی پورٹینیوز سی ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے سی کی ٹو is equal to base کا سکیر بیس چونکہ بی ہے تو یہاں پر لکھیں گے بی کی ٹو پلس پرپینڈکلر کا سکیر چونکہ پرپینڈکلر اے ہے تو ہم کیا لکھیں گے اے کی ٹو سی معلوم کرنے کے لیے سکیر کو ختم کرنا پڑے گا اس لئے دونوں جانب ہم سکیر روٹ لیں گے اور سکیر روٹ میں بی کی ٹو پلس اے کی ٹو کو چینج کر کے اے کی ٹو پلس بی کی ٹو ہم لکھ لیں گے سکیر اور سکیر روٹ اپس میں کٹ جائیں گے تو سی is equal to اے کی ٹو پلس بی کی ٹو کا whole سکیر روٹ سی is equal to اے کی ٹو یعنی 3.28 کی ٹو پلس بی کی ٹو یعنی 5.74 کی ٹو whole سکیر روٹ 3.28 کا سکیر ہوتا ہے 10.7584 پلس 5.74 کا سکیر ہوتا ہے 32.9476 ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو سی is equal to 43.706 کا whole سکیر روٹ جب اس قیمت کا سکیر روٹ لیں گے تو سی کی قیمت آ جائے گی 6.61 سی کی قیمت کلکولیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے ٹرائنگل کے دو انگلز الفا اور بیٹا ہم نے معلوم کرنے ہیں تو الفا کی قیمت معلوم کرنے کے لئے ہم ٹرائنگل کی سائیڈ اے اور بی کی ریشو لگائیں گے اے بھی معلوم ہے اور ٹرائنگل کی سائیڈ بی یہ بھی ہمیں معلوم ہے تو اے اور بی دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو 10 الفا یعنی 10 الفا is equal to a over b تو a اور بی کی قیمت پٹ کر کے ہم الفا کی ویلیو نکال لیں گے تو اگلے سٹیپ پر دیکھیں 10 الفا is equal to a over b الفا کی قیمت ابھی نہیں ہے اس لئے الفا کو الفا ہی لکھیں گے تو 10 الفا is equal to a over b a کی قیمت ہے 3.28 جبکہ b کی قیمت ہے 5.74 3.28 کو 5.74 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0.5714 الفا کی قیمت نکالنے کے لئے 10 کو دوسری طرف لائیں تو 10 ادھر جا کر بن جائے گا 10 inverse تو alpha is equal to 10 inverse اور بریکٹ میں 0.5714 تو کلکلیٹر کی مدد سے الفا کی قیمت نکلی وہ ہمارے پاس ہے 29.74 3.6 ڈگری اب ہم اس اینگل کو ڈگری منٹ اور سیکنڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ بنے گا 29 ڈگری 44 منٹ 37 سیکنڈ چونکہ سیکنڈ کا جو اینگل ہے وہ 30 سیکنڈ سے زیادہ ہے اس لیے جب ہم اس کو remove کریں گے اس کو ختم کریں گے تو اس کی وجہ سے جو سات منٹ والا انگل ہے اس میں ایک ہمیں جمع کرنا پڑے گا تو 44 میں ایک جمع کریں گے تو 45 منٹ بن جائے گا تو لہذا ہمارے پاس alpha انگل بنا 29 ڈگری 45 منٹ گیمہ انگل موجود تھا alpha ہم نے معلوم کر لیا اب آپ دیکھیں کہ triangle میں دو angles ہم نے calculate کر لیا ایک ہے alpha اور ایک gamma جو پہلے ہی موجود تھا تو alpha اور gamma موجود ہیں دو angle موجود ہیں third angle یعنی beta ہم calculate کر سکتے ہیں اس فارمولے کے ذریعے alpha plus beta plus gamma is equal to 180 یعنی ایک triangle کے اندر جو تین angles ہوتے ہیں ان کا sum ہمیشہ 180 ڈگری کے برابر ہوتا ہے اس میں ہم alpha کی قیمت بھی put کریں گ gamma کی قیمت بھی put کریں گ اور اس میں سے beta کی value ہم نکال لیں گے alpha کی قیمت ہے 29 ڈگری 45 منٹ جو ابھی ہم نے calculate کی ہے plus beta یہ ہم نے معلوم کرنا plus gamma دونوں angles 29 ڈگری 45 منٹ اور 90 ڈگری ان دونوں angles کو رائٹ جانے بھی لے جاتے ہیں تو ادھر جا کر یہ دونوں منس ہو جائیں گے تو beta is equal to 180 ڈگری منس 90 ڈگری منس 29 ڈگری 45 منٹ 180 میں سے 90 منس کریں 90 ڈگری تو 90 ڈگری میں اس طریقے سے ہم نے ایک right angle triangle کو solve کر لیا اب اسی type سے ملتا جلتا ایک اور question اب next اس کو دیکھیں question number 5 اس میں triangle کے تین element given B C اور gamma جن B کی قیمہ 68.4 C کی قیمہ 96.2 gamma is equal to 90 ڈگری triangle کی sides B اور C given ہے تو triangle کی side باقی A ہم نے calculate کرنا ہے angle gamma given ہے تو اس لئے باقی دو angles alpha اور beta ہم calculate کرنے ہے تو B C اور gamma given ہیں جب کہ A alpha اور beta ہم نے معلوم کرنے ہیں تو unknown three elements معلوم کرنے کے لیے ایک right angle triangle ABC ہم draw کرتے ہیں A کے سامنے والی side A ہے اس کو معلوم کرنا ہے B کے سامنے والی side B ہے جس کی قیمت 68.4 ہے C کے سامنے والی side small C اس کی قیمت 96.2 ہے A پر angle alpha یہ بھی ہم نے calculate کرنا ہے B پر angle beta یہ بھی ہم calculate C is equal to base square plus perpendicular square hypotenuse C ہے C is equal to base B ہے B plus perpendicular A ہے A کی 2 C is equal to B plus A کی 2 یہ پیتھا گورس سیورم ہے P کی 2 پلس کا ہے اسے left جانب لے جائیں گے C کی 2 minus B کی 2 is equal to A کی 2 A کی قیمت calculate کرنے کے لئے ہم دونوں جانب square root لیں A کی 2 is equal to C minus B کی 2 دونوں جانب square root لے لیا square اور square root cancel A is equal to C minus B 2 square root اب next step A is equal to C C کی A قیمت 96.2 minus B B کی قیمت 68.4 68.4 square and whole square root is after step square root in 96.2 square 9254 minus 68.4 square to بنے گا 4678.56 اب ہم ان دونوں قیمتوں کو subtract کریں گے تو ہمارے پاس result بنے گا A is equal to 4575.88 کا whole square root اب 4575.88 کا square root لیں تو بنتا ہے A is equal to 67.64 تو triangle کی side A کو ہم نے معلوم کر لیا اب اس کے بعد ہم نے triangle کی دو side alpha اور beta ہم معلوم کرنا ہے جب ہم angle معلوم کرنے کے لیے جو ہم ratio لگائیں گے جو trigonometric ratio لگائیں گے وہ ایسی لگائیں گے جس میں دو side ہمیں معلوم ہوں تو دیکھیں B بھی معلوم ہے اور C بھی معلوم ہے B base ہے اور C hypotenuse ہے تو cos alpha کے ratio لگائیں گے cos alpha ہوتا ہے base over hypotenuse یعنی cos alpha برابر ہوگا B over C تو اس ratio کے ذریعے ہم alpha angle calculate کریں گے تو اگلے step پر دیکھیں cos alpha is equal to B over C cos alpha alpha ہم نے معلوم کرنا ہے اس لئے alpha کو ویسے کا ویسے لکھیں گے is equal to B B کی قیمت ہے 68.4 divided by C C کی قیمت 96.2 68.4 کو 96.2 پر divide کریں گے تو ہمارے پر جواب آئے گا 0.71102 alpha کی قیمت معلوم کرنے کے لئے cos کو ادھر لے جانا پڑے گا تو cos ادھر جا کر بن جائے گا cos inverse تو so alpha is equal to cos inverse 0.71102 by using calculator ہم اس کی قیمت نکالیں گے جو بنے 44 degree 40 minute اور 56 second چونکہ 56 second کا جو angle ہے یہ 30 second سے بڑھا ہے اس لئے جب اس کو remove کریں گے اس کو ختم کریں گے تو ساتھ والا angle جو minute میں ہے اس میں ایک minute کا زافہ ہو جائے گا تو 40 میں جب 44 degree 41 minute اب alpha کی قیمت 44 degree 41 minute جبکہ gamma angle 90 degree ہے تو دو angle آپ کے پاس موجود ہو گئے alpha اور gamma اس کی مدد سے ہم third angle beta calculate کریں گے ہم جانتے ہیں کہ triangle کے تین angles کا جو sum ہوتا ہے وہ 180 degree کے برابر ہوتا ہے alpha کی قیمت put کریں 41 minute plus beta plus gamma کی قیمت 90 degree is equal to 180 degree 44 degree 40 minute اور 90 degree ان دونوں angles کو right جانے بھی لے جائیں گے تو beta is equal to 180 minus 90 degree minus 44 degree 41 minute اب ان کو by using calculator minus کریں گے تو beta کی قیمت بن جائے گی 45 degree and 19 minute اس طرح ہم نے ایک right angle triangle کو solve کر لیا اب اس کے بعد ہم ایک definition پڑھ رہے ہیں angle of elevation اگر کوئی object horizontal line کے اوپر کی طرف ہو اگر کوئی body کوئی object horizontal line سے اوپر کی طرف ہو اور ایک observer اس object کو دیکھ رہا ہو تو observer اور object کو ملانے والی line کو ہم کہتے ہیں line of sight جب کوئی object horizontal line کے اوپر کی طرف ہو تب line of sight اور horizontal کے درمیان جو angle بنے گا اس angle کو ہم angle of elevation کہتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہے if the object is above the horizontal جو body جس کو ہم دیکھ رہے ہیں observe کر رہے ہیں وہ body کہاں پر ہو وہ object کہاں پر ہو horizontal line , اگر اگر کوئی object horizontal line کے نیچے ہو اگر کوئی object horizontal line کے نیچے کی طرف ہو تب ایسا angle جو horizontal اور line of sight کے درمیان جو بنے گا وہ angle angle of depression کہلائے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں کہ جب کوئی object horizontal line کے نیچے ہو تب horizontal اور یہ line of sight کے درمیان یہ angle بن رہا ہے اس angle کو ہم angle of depression کہتے ہیں angle of elevation اور angle of depression یہ دونوں بہت important articles ہیں ان کی مدد سے ہم بہت سارے numerical problems حل کر سکتے ہیں اب اس کے بعد exercise 12.3 question number one اس کی statement یہ ہے vertical pole is 8 meter high vertical pole یعنی ایک خمبہ جس کی انچائی کتنی ہے 8 می تو ڈائیگرام میں میں نے یہ پول بن ہے 20 جس کی height ہے 8 می اور سورج کی وجہ سے اس پول کا shadow زمین پر بنے گا پول کی height یعنی انچائی 8 می ٹر ہے جبکہ زمین پر اس کا shadow بن رہا ہے A B اس کی لمبائی 6 می ٹر ہے تو ایک vertical pole جس کی height تو 8 می ہے جبکہ زمین پر ground پر اس کا shadow ہے وہ 6 می بن رہا ہے تو کہتا ہے add that moment کہ جب shadow 6 می ٹر ہوگا تو اس لمبے سورج کا angle of elevation کیا ہوگا تو یہاں سے line draw کریں گے sun تک تو یہ angle بنے گا اس angle کو angle of elevation کہتے ہیں تو ABC ہمارے پاس ایک right angle triangle ہے جس میں triangle کی side A بھی معلوم ہے بی سی معلوم ہے جبکہ theta angle جسے angle of elevation کہتے ہیں یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اس طرح کی questions کو حل کرنے کیلئے پہلے ہم data بناتے ہیں پہلے یہاں پر لکھیں گے height of pole height of pole bc is equal to 8 meter پھر اس pole کی جو زمین پر ground پر shadow بنے that moment تو اس لمحے جب shadow 6 meter بنے گا تو اس وقت سورج کے ساتھ angle of elevation theta ہم calculate کرنا ہے in right triangle abc tan theta tan theta برابر ہوتا ہے perpendicular over base تو bc perpendicular ہے اور ab ہمارے پاس base ہے تو tan theta is equal to bc over ab bc کی قیمت ہم 8 put کریں ab 6 put کریں 8 اور 6 دونوں کو 2 پر cancel کریں گے تو 8 over c مختصر ہو 4 over 3 بنے گا اب theta کی قیمت معلوم کرنے کے لیے 10 کو ادھر لے جائیں گے تو theta برابر ہوگا 10 inverse 4 over 3 by using calculator ہم theta کی قیمت نکالیں گے theta کی minute 49 second چونکہ 49 second 30 second سے بڑا angle ہے اس لئے جب اس کو remove کریں گے جب اس کو ختم کریں گے تو ہمارے پاس ایک minute کا angle بڑھ جائے گا پہلے 7 minute ہے جب اس میں جمع کریں گے تو 8 minute بن جائے گا 53 degree or 8 minute اس طرح یہ problem ہم نے solve کر لیا اب اس کے بعد ہے question number 3 at the top of a cliff 80 meter high the angle of depression of a boat is 12 degree how far is the boat from the cliff کہتے ہیں ایک cliff ایک پہاڑی ہے bc جس کی height کتنی ہے 80 meter the angle of depression of a boat اگر پہاڑی کی چوٹی سے نیچے دریا میں نہر میں یا سمندر میں ایک کشتی موجود ہے point a پر اگر ہم پہاڑی کی چوٹی سے اوپر سے نیچے boat کو دیکھیں تو یہاں پر جو angle of depression بنتا ہے وہ ہے 12 degree اگر یہ angle 12 degree ہے تو یہ angle بھی 12 degree ہوگا تو ہم 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 بوٹ کا پہاڑی سے فاصلہ ہے a c وہ ہم نے calculate کرنا ہے تو boat کا cliff سے distance بنتا ہے اس کو ہم نے x فرض کر لیا b c cliff یعنی پہاڑی ہے جس کی انچائی کتنی 80 میٹر پہاڑی کی چوٹی سے ہم نیچے دریا سمندر یا کسی نہر میں جو کشتی موجود ہے اس کو دیکھیں گے تو angle of depression 12 degree بنے گا اگر یہ angle 12 ہے تو یہ angle بھی 12 ہوگا اس کے بعد boat کا یعنی کشتی کا پہاڑی سے فاصلہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کو نام دیا x کا اب ہم ڈیٹا بناتے ہائٹ آف cliff is equal to bc is equal to 80 میٹر angle of depression theta is equal to 12 degree distance of the boat from the cliff boat کا یعنی کشتی کا پہاڑی سے جو فاصلہ ہے وہ x ہم نے معلوم کرنا ہے in triangle a b c 10 theta برابر ہوگا bc over ac theta کی قیمت ہمارے پاس 12 ہے bc کی قیمت 80 ہے اور ac کی قیمت ہمارے پاس x ہے x کو اور 10 inverse کو ان دونوں کی جگہ تبدیل کر دیں گے تو x برابر ہوگا 80 over 10 12 degree 10 12 ہوتا ہے 0.21256 80 کو 0.21256 پر divide کریں گے تو 376 0.36 میٹر اس طرح boat کا cliff تک جو distance ہے وہ 376 0.36 میٹر بن گئے اس کے بعد ہے question number five ایک kite flying at a height of sixty two sixty seven point two میٹر ایک kite کہتے پتن کو ایک پتن 67 point two میٹر کی height پر اڑ رہی ہے تو یہاں point c پر kite ہے اور زمین سے ground سے اس کی height کتنی ہے سکسٹی سیون point two میٹر is attached to a fully stretched string اس پتن کو ایک tight door کے ساتھ باندھا گیا ہے تو ایسی یہ پتن کے ساتھ kite کے ساتھ بندی ہوئی door ہے جس کا horizontal کے ساتھ angle 55 degree بنتا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے کائٹ کا جو angle of elevation ہے وہ ہمارے پاس 55 degree ہے اس question میں ہم نے معلوم کرنا ہے کہ kite کے ساتھ جو دور ہم باندی اس کی length calculate کرنی ہے تو اس کی length کو فیل ہم نے کیا نام دیا small l کا پہلے ہم اس question کا data بناتے ہیں height of the kite پتنگ کی بھی bc کی قیمت ہے 67.2 اور ac کی قیمت l ہے تو l is equal to 67.2 divided by sine 55 degree یعنی ہم نے l اور sine 55 کی جگہ کو تبدیل کر لی ہے is equal to 67.2 sine 55 degree کی قیمت ہے 0.81915 ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو l is equal to 82.04 میٹر تو اس طرح ہمارے پاس جو kite کے ساتھ door بندی ہوئی ہے اس کی length ہے 82.04 میٹر